ہم خرید رہے ہیں وہ وفاق اور پنجاب کی جو قیمتیں مقرر ہوتی ہیں اس کے بعد ہماری قیمت مقرر کی جاتی ہے چالیس کلوگرام جو ہے اس کی قیمت ہے تین ہزار نو سو روپے ہم پنجاب ایمپورٹڈ گندم بلکل نہیں خریدیں گے ان تین لاپ ٹن کے اندر اگر کسی نے ایمپورٹڈ گندم لانے کی کوشش کی یا اس کا پتہ چلا تو ان افسران کے خلاف اینڈی رولز کے طاقت ان کو ٹرمنیٹ کیا جائے ہماری ایمپورٹڈ گندم جو ہے خیبر پختنخواہ کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں ایمپورٹڈ گندم لوگ پسند نہیں کرتے اور پنجاب سے جو کہ ہمارے کسان بھائی آل لڑی بڑے تکلیف میں ہے پنجاب کی کسان بھائی ان سے دس ہزار میٹر ٹنز جو ہے وہ ابھی جو ہمارے پاس باہر سے گندم آ رہی ہے وہ ہم خرید رہے ہیں گندم کی ترسیل پر کوئی پابندی نہیں لگائی محکمہ خوراک پنجاب کے امتابع گندم خریداری پالیسی دوزار چوبیس کے امتابع گندم کی نکل و حرکت کی اجازت ہے گندم ترسیل پر پابندی بارے کوئی نوٹفکیشن جاری نہیں کیا گیا محکمہ خوراک پنجاب کا گندم ترسیل بارے پالیسی بیان گندم کی ترسیل پر کوئی پابندی نہیں لگائی محکمہ خوراق پنجاب کے مطابق گندم خریداری پالیسی دوزار چوبیس کے مطابق گندم کی نکل و حرکت کی اجازت ہے گندم ترسیل پر پابندی بارے کوئی نوٹفکیشن جاری نہیں کیا گیا محکمہ خوراق پنجاب کا گندم ترسیل بارے پالیسی بیان گندم کی ترسیل پر کوئی پابندی نہیں لگائی محکمہ خوراک پنجاب کے مطابق گندم خریداری پالیسی دوہزار چوبیس کے مطابق گندم کی نقل و حرکت کی اجازت ہے گندم ترسیل پر پابندی بارے کوئی نوٹفکیشن جاری نہیں کیا گیا محکمہ خوراک پنجاب کا گندم ترسیل بارے پالیسی بیان پیسی مان کے ساتھ سے کاشا سے گندم خریدی جائے گی اور اس کے بطابق اپنی جو ضرورت ہیں ان کی وہ ابھی انہوں نے نہیں بتائی لیکن امید کی جاری ہے تقریباً پندرہ لاکھ میٹرک ٹان جو گندم ہے وہ خریدیں گے بارہ سے پندرہ لیکن اس سے زیادہ بھی خریدی جا سکتی ہے اور وہ دیریکٹ کاشا سے خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور تب تک خریدی جائے گی جب تک ان کا حدف پورا نہیں ہو جا گیا اس حوالے سے کیپی حکومت اور پنجاب حکومت کے دمیان جو معاہدہ ہے وہ تیپ آگیا ہے اور محکمہ زراعت پنجاب اور محکمہ زراعت کیپی نے جو ہے اس کے اوپر معاہدے کے اوپر دفخت بھی کر لی ہیں اور آج سے ہی یعنی جمعہ کی شام سے جو ہے گندم ان تالیس سو روپے فی مان جو ہے وہ کیپی جو ہے وہ خریدے گا اور وہ تقریباً ایک ہفتہ جو ہے اس کی خریداری جو ہے وہ جاری لے گی تالیس سو روپے فی مان کے ساتھ سے کاشا سے گندم خریدی جائے گی اور اس کے بطابق اپنی جو ضرورت ہیں ان کی وہ بھی انہوں نے نہیں بتائی لیکن امید کی جاری ہے تقریباً پندرہ لاکھ میٹرک ٹان جو گندم ہے وہ خریدیں گے مہارا سے پندرہ لیکن اس سے زیادہ بھی خریدی جا سکتی ہے اور پنجاب حکومت کے دمیان جو معاہدہ ہے وہ تیپ آگیا ہے اور محکمہ زراعت پنجاب اور محکمہ زراعت کیپی نے جو ہے اس کے اوپر معاہدے کے اوپر دفخت بھی کر لی ہیں اور آج سے ہی یعنی جمعہ کی شام سے جو ہے گندم 4900 روپے فی مان جو ہے وہ کیپی جو ہے وہ خریدے گا اور وہ تقریباً گندم خرید رہے ہیں وہ وفاق اور پنجاب کی جو قیمتیں مقرر ہوتی ہیں اس کے بعد ہماری قیمت مقرر کی جاتی ہے چالیس کلو گرام جو ہے اس کی قیمت ہے تین ہزار نو سو روپے ہم پنجاب ایمپورٹڈ گندم بلکل نہیں خریدیں گے ان تین لاپ ٹن کے اندر اگر کسی نے ایمپورٹڈ گندم لانے کی کوشش کی یا اس کا پتہ چلا تو ان افسران کے خلاف اینڈی رولز کے تحت ان کو ٹرمنیٹ کیا جائے ہماری ایمپورٹڈ گندم جو ہے خیبر پختنخواہ کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں ایمپورٹڈ گندم لوگ پسند نہیں کرتے اور پنجاب سے جو کہ ہمارے کسان بھائی آل لڑی بڑے تکلیف میں ہے پنجاب کی کسان بھائی ان سے دس ہزار میٹرٹڈ جو ہے وہ ابھی جو ہمارے پاس باہر سے کاندم آ رہی ہے وہ ہم خرید رہے ہیں